لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا تمہارے لئے رول مادر رسول کی زندگی ہے بہترین رول مادر اُسْوَةٌ حَسَنًا تمہارے لئے رسول کی زندگی ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنًا فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ اِذْ قَالُوا اِنِّ بُرَاؤُمْ مِنْمَا بُرَاؤُمْ مِنْكُمْ مَا تَعْبُدُونَ تمہارے لئے حضرتِ ابراہیم کی زندگی رول مادر ہے اور وہ مومنین جو حضرتِ ابراہیم کے ہمراہ تھے اس وقت جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہاری حرکتوں سے بھی بیزار ہیں جو تم خدا کے سوا دوسرے بتوں کی پوجا کرتے ہو ہم اس سے بھی بیزار ہیں یہ آیت تبرے کی بہترین آیت ہے براؤن ہم تبرہ کرتے کون سا تبرہ فقط اشخاص سے برات نہیں اشخاص کے ساتھ ساتھ ان کے عامال سے بھی برات یہ نہیں ہو سکتا ہے اشخاص سے تو نفرت ہو ان کے عامال اور کردار کو ہم اپنائے رہیں اگر ہمیں اشخاص سے نفرت ہے تو ہم ان کے کردار سے بھی نفرت کریں گے ہمارا کردار ہمارا عمل وہ نہیں ہو سکتا ہے جو ان کا عمل ہے ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد آج ہماری قوم نے اگر تبرے کا یمانہ لے لیا ہوتا تو شاید ہماری صورتحال کچھ اور ہی ہوتی ہم نے صرف اشخاص سے نفرت کرنا سیکھا ان کے حرکتوں سے ان کے عامال سے ان کے کردار سے نفرت کرنا نہیں سیکھا اگر ہمیں ان کے کردار سے بھی نفرت ہو گئی ہوتی تو ہمارے کردار میں ان کے کردار کی جھلک نہ پائی جاتی ہم جس سے تبلہ بھی یہی ہے جس سے محبت کرتے ہیں ان کے کردار سے بھی محبت کرتے ہیں تبرہ جن سے نفرت کرتے ہیں ان کے کردار سے بھی نفرت کرتے ہیں اگر تبلہ اور تبرہ کو فروع دین میں رکھا گیا ہے تو وجہ یہی ہے ہمارا کردار سمر جائے ہم جانور بننے کے بجائے انسان بن جائیں سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر سلوات پڑھیں گے محمد پر